ایک اور اہم خبر جپین کے پردان منطری کا ہر کم پو مچا دینے والا بیان سامنے آیا ہے نیوکلئر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے رشیہ یہ جپین کے پردان منطری نے کہہ دیا ہے دنیا کو جپین نے پرماڑو حملے کو لے کر چیتایا ہے روس کے نیوکلئر وار کے استعمال کی آشنکہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے یہ بہت امپورٹنٹ بہت اہم بیان جپین کی طرف سے آ رہا ہے تو دیکھئے نیوکلئر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے سوی بی سنگ صاحب سنا آپ نے نیوکلئر ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے جپین یہ کہہ رہا ہے جپین وہ جپین جو کی خود پرماڑو حملے کا سامنا کر چکا ہے جھیل چکا ہے اس کا دنش سہ چکا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح سے روکنا ہوگا نیوکلئر ویپن کا استعمال سچ میں کر سکتے ہیں کیا پوتے پرماڑو حتیار کا جو استعمال ہے یہ ایک بڑا لائف ڈینجر ہے اس سمیں رشیہ کا جو نیوکلئر کنسپٹ ہے ڈاکٹرین ہے دوہزار بیس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ نیوکلئر ویپنز ٹھیک ہے نا نیوکلئر ویپنز استعمال کریں گے وہ اپنی پلانز کو آگے بڑھانے کے لیے اور خاص کر کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز ہوتے ہیں جو کی لینڈ بیس سسٹم میں ہوں گے تو پانسو کلومیٹر کی رینج تک استعمال ہو سکتے ہیں اور ایر اور سی کے ہوں گے تو چھے سو کلومیٹر کے ہو سکتے ہیں اور ون کلو ٹن سے لے کے ہنڈرڈ کلو ٹن کے ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز استعمال کر سکتے ہیں ٹی این ڈی وی جس کو بولتے ہیں اور جو سٹیٹیجک ویپن سسٹم ہے اور یہ جو تیکٹیکل نوکلر ویپنز ہوتے ہیں بیٹل فیلڈ میں اپریشنل بیٹل فیلڈ میں تیکٹیکل بیٹل فیلڈ میں استعمال کیا جاتے ہیں اور جو سٹیٹیجک نوکلر ویپن ہوں گے وہ سٹیٹیز لیڈرشپ کمیونکیشن سینٹرز وہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ ایک خطرہ بالکل ذاری ہے یہ پرماڑو عملے کی بات ہو رہی ہے جپین آگاہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک اور بہت امپورٹنٹ خبر آ گئی ہے اور اس کے لیے میں ایک بار پھر اپر اسٹوڈیو کا روک کروں گا کیونکہ بتایا مجھے یہ جا رہا ہے کہ روس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا ہے اور روس نے اپنی پنڈوبیوں کی تیناتی کر دی ہے اٹلانٹک مہا ساگر میں اب یہ کیا خبر ہے کیا کرنے والے ہیں پوتین کیا واقعی نیوکلئر وار چھڑنے والی ہے کیا واقعی انجام بہت برا ہونے والا ہے یہ جو خبر ہے یہ ذرا ہمیں اپنے درشکوں کو سمجھانی ہوگی کہ کس طرح سے نیوکلئر وار کی تیاری کر رہے ہیں ولادی میر پوتین یہ آپ دیکھئے روس نے دراصل اٹلانٹک مہا ساگر میں پرماڑو زخیرہ اتار دیا ہے یہ اس وقت کی سب سے اہم خبر ہے اور روس کی پرماڑو پندوبی اٹلانٹک مہا ساگر میں تیناد کر دی گئی ہے پوتین کے قدم سے دنیا پر نیوکلئر وار کا خطرہ بڑھ گیا ہے شریفاستف جی کیسے دیکھتے ہیں اس خبر کو اس کو میں دیکھتا ہوں ایسے ڈیٹرینٹ ڈیپلائیمنٹ جب آپ کے سامنے ناٹو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر طرف سے یہ آتا ہے کہ سارے لوگ آپ کو انفرمیشن وارفیر پلین پر فنینشل پلین پر اور جو سیٹلائیٹ ایمیجوری ہے جو انٹلیجنس پہنچ رہی ہے یوکرین کے اس کے پلین پر ان کو وہ ایک طریقے سے شکنجہ کسنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ اپنا ڈیپلائیمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ اگر آپ نے شکنجہ بہت زیادہ کسا تو اس کے کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور انہی کونسیکوینسز کو درشار ہیں لیکن لیکن آج کے دن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا آپ نے دیکھا کہ راشپتی بائیدن جو ہیں شروع سے کہتے رہے کہ یہ لڑائی کریں گے اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اٹیک کیا اس کے بعد اسی سے جوڑی دیکھیں کچھ اہم انفرمیشن ہے اس کے بعد میں شیام جی آپ کا بھی ریاکشن چاہوں گا سابدھان سمندر میں نیوکلئر پاور نظر آ رہی ہے کیا کرنے والے ہیں پوتین اٹلانٹک بہا ساگر یہ دیکھئے اٹلانٹک بہا ساگر میں کس طرح سے روس کی پرمانو پنڈبیوں کی تیناتی کر دی گئی ہے نیوکلئر دھمکی کے بعد یہ روس کا پہلا بڑا قدم ہے اور ایسے وقت میں جب لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلئر وال چھڑ سکتی ہے کیا کرنے جا رہے ہیں پوتین ذرا سمجھئے اٹلانٹک بہا ساگر میں اتاری گئی ہے پرمانو پنڈبیاں یہ دیکھئے اور اٹلانٹک بہا ساگر کے پاس یورپ کے کئی دیش موجود ہیں یعنی یورپی ملکوں کے لیے یہ بڑا خطرہ پیدا کرنے کی کوشش پرمانو پنڈبیاں سولہ بیلسٹک مسائل لے جانے میں سکشم ہیں یہ دیکھئے آپ سولہ بیلسٹک مسائلیں جو ہیں وہ اس پر تینات کی جا سکیں گی روس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پرمانو زخیرہ ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی دھمک دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں پوتین ید شروع ہوتے ہی روسی نیوکلئر ڈیٹرینٹ الرٹ موٹ پر چلے گئے ہیں اور اسی سے جڑی ایک اور اہم جانکاری پوتین کا ایٹم بوم تیار کون بنے گا شکار یہ ہے بڑا سوال اٹلانٹک مہا ساغر میں ہے زبردست حلچل روس کی پرمانو پنڈبی اس کی مارک شمتہ جانتے ہیں کتنی ہیں آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر کی رینج ہے آٹھ سے دس ہزار کلومیٹر کی رینج کتنی زیادہ ہوتی ہے اندازہ لگائیے کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تین ہزار چار سو کلومیٹر کی رینج میں آ جاتا ہے بریٹین بھی اسی رینج میں ہے فرانس کا اگر ذکر کیا جائے تو تین ہزار سات سو کلومیٹر میں فرانس کی رینج بھی ہے جرمنی چار ہزار کلومیٹر کی رینج میں ہے کینیڈا چار ہزار چھے سو کلومیٹر کی رینج میں ہے اب سر کیونکہ ہمارے درشکوں کے سامنے پوری تصویر جو ہے وہ کلیر ہو گئی کہ کس طرح سے پرماڑو حملے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے دیکھیں پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ پنڈبی جو ہے سٹیٹیجک پنڈبی ہے جو ایک ایسل بی ایم سب سرفیس مطلب سب سرفیس مطلب ایسل بی ایم کہتے ہیں کہ سب سرفیس پیلیسٹک لانچ یہ جو سٹیٹیجک میسائلز ہیں یہ ہمیشہ سے کام کرتی رہی ہیں جب بیگ سب میرین ہوتی ہے وار پیٹرول پہ تو یہ سب ریڈی ہوتا ہے اب یہ سیٹیلائٹ سے انہوں نے سرفیس میں آکے اپنے آپ کو اپنی جگہ دکھائی ہے کہ میں یہاں ہوں یہ تو ہوتا ہی رہا تھا میں ایک نمونہ دیتا ہوں سیونٹی ون وار میں جب سیونٹ پلیٹ بھارت کی جب یہ کراس کر رہی تھی چوک پوائنٹ سے تو جب کراس کر رہی تھی سر یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے آپ یہ جو کہہ رہے نا اس سے مجھے وہ پرانا جو بیانات سامنے آتے تھے تمام ڈیفرنس ایکسپرٹس کے وہ یاد آ رہے ہیں کہ روس تو وار پریکٹس کر رہا ہے یہ تو ہوتی ہی رہتی ہے نہیں تصر ایسا کر دیا نا ہملا اس میں ایک بات ہے لیکن یہ جو ناٹو کی میٹنگ ہوئی ہے اور جو ناٹو نے اپنا ڈیٹرینس دکھایا ہے کلیکٹیو ڈیٹرینس یہ انہوں نے نیوکلیر اس لیے دکھایا ہے کہ وہ شانتی کی طرح بڑھنا چاہتے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کو انٹرپیٹ ڈیفرنٹی کروں گا پوتین یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ابھی بھی آپ پیس ٹیبل پر آئیے اور میری جو مولتا مانگ تھی کہ ناٹو میں یوکرین نہیں سملت ہوگا اس چیز پر پورا زور لگائیے اگر وہ چیز ریٹن فارمیٹ میں آ جاتی ہے لیکن ادھر سے بھی تو بھڑکائے ہی جا رہا ہے پولنٹ پہنچے ہیں جو بائیڈن تو اس سے تو اور بھڑکیں گے اسی بھڑکانے کو کم کرنے کے لیے وہ دکھا رہے ہیں کم کرنے کی کوشش ہے آپ کے حساب سے یہ وہیں اپنے درشکوں کو بتا دیں روسی پرماڑو پندوبی کا امریکہ نے دیا ہے جواب کیا جواب دیا ہے دیکھئے امریکی نیوی نے بھی روس کو اپنی طاقت کا احساس کرایا ہے پریچے دیا ہے پرماڑو شمتہ سے لیس ائرکرافٹ کیریئر کا ویڈیو ریلیز کیا گیا ہے جہاں یو ایس نیوی نے ٹویٹ کر کے روس کو دمخم دکھانے کی کوشش کی ہے تو ایک طرف روس کی جنگی تیاریاں اور کس طرح سے پرماڑو حملے کی تیاریاں روس کی طرف سے کی جاری ہیں وہ دیکھئے اور امریکہ کی طرف سے اس کا جواب کیا دیا گیا ہے یہ دیکھئے آڈیو کے ساتھ یہ ویڈیو ہم آپ کو دکھانے جارے ہیں یہ امریکی نیوی کی طرف سے ویڈیو جاری کیا گیا ہے روس کے تمام ایکشنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے دیکھئے تو دیکھئے کس طرح سے روس اور امریکہ کے بیچ تنا تنی چل رہی ہے آپ دیکھئے کہا یہی جا رہا تھا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ روس یوکرین تک سیمت نہیں رہنے والی ہے دراصل جو لڑائی ہے وہ روس اور امریکہ کے بیچ میں ہے اور اب روس کی طرف سے جو پرماڑو حملے کی تیاریاں کی گئی ہیں اس کا کیسے جواب دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے یہ دیکھنے والی بات ہے تو یہ دیکھئے کس طرح سے جو ہم نے آپ کو ابھی تصفیریں دکھائیں ایک طرف روس پندوبیوں کی تیناتی کر رہا ہے پرماڑو حملے کی تیاری کر رہا ہے وہیں امریکی نیوی اپنی طاقت کا احساس کرا رہی ہے اور اس بیچ یوکرین جنگ کے اکتیسویں دن روس کی بہت بڑی تیاری سامنے آئی ہے وہ تیاری کیا ہے دیکھئے سیکنڈ راؤن میں یوکرین پر حملے تیز کرنے کی تیاری ہے روس نے ویگنر گھٹ کے ایک ہزار خونخار لڑاکوں کو پوروی یوکرین بھیجائے ڈون باس اور آس پاس کے علاقوں میں حملے اور تیز ہوں گے اس کے آثار ہے فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر